بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں لے کے ہوں آپ کو آج پاکستان ٹاؤن اسلامباد میں گھر کا وزٹ ہے پانچ مرلا بالکل جو ہے برینڈ نیو گھر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ اس کا الیویشن ہے یہ اس کا ساتھ میں کورنر پلات ہے اور یہ بانڈری وال ہے پیڈلو ڈی کی اوورویو آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کا اس کی یہ اس کی روڈ ہے اور یہ اس کی بانڈری وال ساری یہ ساتھ میں روڈ ہے اور ساتھ میں ہی پیڈلو ڈی کی بانڈری وال ہے گھر کا فرنٹ الیویشن گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں گھر ماشاءاللہ سے بہت پیارا بنا ہوا ہے یہ اس کا مین گیٹ ابھی یہ کام ہونے والا ہے جو ہے نا تھوڑا سا مینٹینیس کا تو یہ اگر کوئی بھی انٹرسٹری ہوتا ہے بھائی کرنے میں تو یہ اسے کمپلیٹ کروا کے دیا جائے گا تف ڈائل اور کوئی پینٹ وغیرہ کا یا چھوٹا موٹا مینٹینیس کا جو بھی کام ہوگا وہ کمپلیٹ کروا کے دیا جائے گا یہ انٹر ہوتے ہیں کار پورچ میں جو ہے ماربل ایک گاڑی ایزیلی جو ہے وہ اس میں پارک ہو سکتی ہے اچھا اس میں میں بتاتا چلوں کہ پانی کا بور ہوا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتے تھا ہوں باہر والے سائر سے پانی کا بور ہوا ہے اور بجلی گیس جو ہے وہ سب کچھ اویلیبل ہے اچھا یہ یونٹ جو ہے اوپر علیدہ یونٹ ہے اس کی انٹرنس سیپریٹ ہے اور نیچے والے جو ہے وہ گراؤنڈ فلور کی یہ انٹرنس ہے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں سیلنگ ڈیزائن کار پورچ میں اس کے بعد پورڈر ہوں یہ انٹرنس ہے یہاں سے ڈرائنگ ڈروم کی اور یہاں سے مین کار کی انٹرنس ہے ونڈو ڈرائنگ ڈروم میں پہلے انٹر ہو کے دیکھ لیتے ہیں نیچے ماربل ڈر ڈیزائن ونڈو سیلنگ ڈیزائن اور سامنے جو ہے وہ ڈرائنگ ڈیوی ہال ہے یہ ڈرائنگ ڈروم کا ایریا ہو گیا یہ ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں مین انٹرنس ہے گھر کی یہ ڈر ڈیزائن یہ سامنے ٹی وی لانچ کے لیے وڈ برک ٹی وی نیچے ماربل سیلنگ جو ہے سامنے اوپن کچھن ہے اس میں کچھن آپ دیکھ سکتے ہیں وڈ برک اچھا ہوگا یہ سامنے ٹی وی لانچ گرانڈ فلور پر ٹو بیڈ روم ہے اور اوپر بھی ٹو بیڈ روم ہے بیڈ روم فرس سیلنگ دور ڈیزائن اور نیچے جو ہے وہ ماربل یہ اس کی کبڑڈ وینڈو اور اٹیچ ہوا شلو واشلوم واشلوم میں جو ہے وہ ٹائل کا استعمال ہوا ہوئے جی یہ ہو گیا فرس بیڈ روم اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکنڈ بیڈ روم ہے دور ڈیزائن سیلنگ اور روم کا اوبر ڈیو اچھے جو ہے ماربل لگا ہوئے پورے گھر میں ہی ماشاءاللہ سے ماربل لگا ہوئے چھیکی اس کے کبڑڈ اس والے بیڈ روم سے جو ہے وہ باہر انٹرنس ہے لانڈری ایریا کی واشلوم اٹیچ واشلوم ٹائل کا استعمال ہوا ہوئے اور اس کے ڈور اچھے جی یہ ساتھ میں انٹرنس ہے اس والے بیڈ روم کی پر چھوٹا سا لانڈری ایریا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ گیزر اس کا لانڈری ایریا ہے اور ادھر جو ہے وہ گیزر انسٹالڈ ہے اس والے فلور کے لئے جی یہ تو تھا گراؤنڈ فلور ہم اوپر والی پورشن میں چلتے ہیں اپر پورشن میں اچھے جو ہے اچھے جو ہے انہیدہ سے اس کی انٹرنس ہے سٹیلز پر ماربل کا استعمال ہویا ہے اور ساتھ میں سٹیلز کی گریل ہے جی اوپر انٹر ہوتے ہیں یہ ایریا ہے چھوٹا سا گیلری ایریا اسے کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے اوپر منٹی کے لئے رہتا ہے اور یہاں سے گیلی کا اوبرویو جی انٹر ہوتے ہی اوپر آتے ہی جو ہے نا لیٹھ سائٹ پہ جو ہے وہ مین گھر کی انٹرنس ہے اور یہاں سے ڈرائنگ روم کی یہ لیٹھر سینٹرنس ہے یہ دور ڈرائنگ روم کا ڈرائنگ روم اوبرویو سامنے ڈیوی لونچ سیلنگ ڈیزائن رینڈو اور نیچے ماربر اچھا جی یہ اوکر ہے ڈرائنگ روم یہ ماربر دور ڈیزائن سامنے ٹو بیڈ روم ہے ٹی وی لونچ ہے اور لیٹھ سائٹ پہ اوپن کچن ہے سیم ڈیزائن ہے گرون فلور کی طرح پرپورشن ہے بھی سامنے ٹی وی لونچ سیلنگ ڈیزائن سامنے ٹی وی لونچ جی یہ اوکر ٹی وی لونچ پلس کیچن اور بیڈ روم کی طرف موو ہوتے ہیں یہ اس کا فرس بیڈ روم نیچے ماربل کا استعمال دور ڈیزائن دور ڈیزائن سیلنگ کا ڈیزائن اس کے بعد اس کی یہ سامنے ساتھ میں وینڈو ہے کبرز اٹیچ ویش روم دور دور جی فرس بیڈ روم ہو گیا یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم دور ڈیزائن بابل کا استعمال رون کا اوبر ویو سیلنگ ڈیزائن سامنے وینڈیلیشن کے لیے وینڈو اور یہ کبرز ساتھ سالے بیڈ روم کی طرح اوپن کی ہوئی ہیں ذرا ہوا کے لیے یہ اس کا واشلوم اٹیچ واشلوم میں جی فرس جی فرس یہ ہو گیا اپر پورشن پانچ ملے گھر کا ٹو بیڈ روم اوپر اپر پورشن میں ہے اور ایک ٹی وی لانچ ڈرائنگ ڈائننگ اور اوپن کچن ابھی ہم چلتے ہیں اوپر والے فلور پر مامٹی سٹیرز پر ماربل کا استعمال گیل سٹیرز کی اوپر جس مامٹی ہے سرون کو آٹر وغیرہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ اور پور مامٹی پہ جائے وہ چپس کا استعمال ہوا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک کیس میں ڈینکی انسٹرال ہے یہ اس کی چھات ہے چھات سے میں اوورویو دکھا دیتا ہوں آپ کو باہر کا فرنٹ کا یہ اس کا فرنٹ کا اوورویو ہے باہر سے جی تو یہ تو تھا پانچ مرلہ گار کا وزٹ جو بلکل برینڈ نیو ہے اس کی پرائز ہے ایک روڑ پینتیس ایک روڑ پینتیس لاغ خرپیا مزید انفرمیشن کے لئے ڈسکرپشن میں سیل نمبر دیا ہوگا اس پہ آپ کونٹیک کر سکتے ہیں پرائز کافی زیادہ ہے کیونکہ پانچ مرلہ گار ایک روڑ پینتیس لاغ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہونے تو اس پہ یہ جو ہے بات کی جا سکتی ہے اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہوا تو آپ نمبر پہ کونٹیک کر سکتے ہیں مزید جو ہے وہ پرائز کو آپ پینڈ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے سو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ ویڈیو کو ڈس لائک کرتے ہیں تو کومنٹس میں لازمی اس کی ریزن منشن کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ